تو کچھ ٹرکٹ ہو جائے میں ہوں رابعہ قاسم اور میں ہوں حافظ محمد عبیس اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی درہ موجود ہیں سویبل وی ساتھ ٹرکٹ اینلیسٹ ہیں سر ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی اے سو فکسنگ سکینڈل کے حوالے سے جس میں خالد دتیف کو پانچ سال کی سزر سنا دی گئی ہے اس کے علاوہ دس لاکھ روپے جرمانہ ان پر آئیت کر دیا گیا ہے اور ڈیٹیلز جانتے ہیں اس حوالے سے اس پیکج میں پی اے سل ٹو میں ان ایکشن تو دکھائی نہیں دیئے لیکن آف دی فیل جنٹلمن گیم کو بدنام کر کے پکڑ میں آ گئے ان پر ساتھی کھلاریوں کو اخصانے سمیت کوڈ آف کنڈکٹ کی چھ شکوں کے خلاف وردی کا الزام تھا چھ ماہ تک کیس چلا اس دوران وہ ٹریبنل کی کاروائی میں روڑے بھی اٹکاتے رہے گزشتہ ماہ ان کے کیس کی کاروائی مکمل ہوئی اور ٹریبنل نے آج مختصر فیصلہ جاری کر دیا چھے کی چھے کاؤنٹس پروو ہوئی ہیں اور ٹریبنل نے اس کے بعد پانچ سال کے لیے بین کرنے کے بعد ان پر ایک میلین کا دس لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے اور اس جرمانے اور اس بین کے خلاف ان کے پاس کورٹ بھی مطابق یہ رائٹ موجود ہے کہ وہ چودہ دن کے اندر اس کی انڈیپنڈنٹ ایڈیڈکیٹر کو اپیل کر سکتے ہیں خالد لطیف پر پابندی کا اطلاق دس فروری دو ہزار سترہ سے ہوگا جس دن انہیں موت تل کر کے دبائی سے پاکستان بھیجا گیا تھا ان سے قبل محمد عرفان پر چھے ماہ محمد نواز پر ایک ماہ جبکہ شرجیل خان کو پانچ سال کی سزا ہو چکی ہے جس میں دھائی سال کی موت تلی بھی شامل ہے یہ تو راہ رابیہ پی سی بی کے انٹی کرپشن ٹریبنل کا فیصلہ جو آج آیا خالد لطیف کے خلاف لیکن ان کے وکیل جو کہہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہی نہیں سیرے سے کیونکہ سپریم کورٹ میں آلریڈی وہ اس ٹربیونل کو چیلنج کر چکے ہیں ہم نے کہا ہے کہ پانچ سال قید اور پانچ سال کی جو سزا دی ہے اور جو اس میں دس لاک روپے کا جرمانہ دیا ہے اس کو نہیں مانیں گے انہوں نے کیا بات کیا یا دیکھتے ہیں انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس کا ان کو اختیار نہیں تھا اس کا کوئی قانونی اور آئینی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج کے ڈیسیجن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پی سی بی کا جو انٹائی کرپشن ٹریبنل ہے وہ غیر جانب دار نہیں ہے یہ فیصلے کے خلاف ہمارے بات دو آپشن ہے جو پی سی بی کا انٹائی کرپشن کورٹ ہے اس میں یہ پرویجن ہے کہ ہم ٹریبنل کے فیصلے کے خلاف اپیل فائل کر سکتے ہیں ایڈیوڈیگیٹر کو جو کہ پی سی بی کے چیئرمین کسی سپریم کورٹ کے ریٹائیڈ جیس کو اپائن کریں گے سویب سب یہ آپ نے بات سنی ان کے وکیل کی اصلاح خالد لطیف نے میش کھیلا نہیں ہے لیکن ان کے اوپر جو شکتے لگائی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ساتھی کھلاریوں کو اکسایا ہے اور باقی جو چھے جو دفاعات ان پر ثابت ہو گئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ کیسا ہے میرے خیال میں دیکھیں اگین جیسے شرجیل کا کیس تھا کہ جب تک وہ ساری چھے شکیں اور ان کے خلاف جو انہوں نے ایویڈنس دی ہیں پر پوائنٹ وہ جب تک انسان نہ دیکھ لے تو جب تک آپ کہہ نہیں سکتے کہ پی سی بی کا ٹریبنل کا فیصلہ صحیح ہے یا ان کی اپیل صحیح ہے یا ان کا ریجیکشن میں کچھ جان ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے میچ ہی نہیں کھیلا تو ایک ہوتا ہے کہ کرائم کا انٹینشن دوسرا ہوتا ہے کرائم کمیٹ کرنا تو جب تک آپ کرائم کو پروو نہیں کر دیتے آپ کو اس لیول کی سزا نہیں ملتی ہے اگر اس نے سوچا لیکن ایکٹ نہیں کیا تو دین ہیس نوٹ گلٹی ہاں بیٹنگ اور اس کے اوپر اس کی ایک کم سزا ہوتی ہے اگر شرجیل نے ان کے مطابق دو بولیں ڈاٹ بول کھیلی اور پیسے لے کے کھیلی ہیں اور اس کو پانچ سال سزا ہوئی تو اس نے میچ نہیں کھیلا زیادہ اس نے اچھکایا تو اس کو پانچ سال سزا یہ میری سمجھ میں نہیں آگی دونوں کو پانچ سال کیسے ہو گئی اب جیسے آپ محمد ارفان کو دیکھیں اس نے ریپورٹ نہیں کیا کہ جی مجھے اپروچ کی گئی خالد لطیف نے بھی ریپورٹ نہیں کیا کہ اس سے اپروچ کی گئی یا کسی پلیئر نے نہیں بتایا کہ خالد لطیف نے اپروچ کیا یا پروف نہیں ہو سکا کہ خالد لطیف نے کسی کو اپروچ کیا تو بھائی پھر وہی سزا ہوتی جو محمد ارفان کو بھی تھی تو یہ دیکھنا پڑے گا اور دوسرا جو خالد کا لوئر ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تو اس ٹیبینل کا مال ہی نہیں رہے اور سپریم کورٹ میں پڑھا ہے اگر سپریم کورٹ کی سٹینڈنگ ریجیکٹ کر دیتا ہے یا وہ کہتا ہے ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا پھر تو سب چھوڑ گئے پھر تو محمد ارفان بھی چھوڑ گیا پھر تو شرجیل بھی چھوڑ گیا تو لیٹس سی وٹ ہیپنس یہاں سویخ صاحب یہ ہونا چاہیے تھا کہ صرف جرمانہ آیت کر دیتے سزا نہ سناتے دیکھیں اس میں میں اس لیے نہیں کومنٹ کر سکتا کہ آئی دونٹ نو کسی لیول کا پروف آتا اور کسی لیول کی سزا دی ہے میں تو صرف کومن سینس یہ یوز کر رہا ہوں کہ ہی ڈیڈ نوٹ پلی ای میچ ڈیٹ میز اس نے جو بھی پلان کیا تھا یا نیت کی تھی اگر کی تھی اور اگر پلان کیا تھا تو اس نے ان ایکٹ تو نہیں کیا نا اور جس نے ان ایکٹ کیا اس کو اگر آپ نے پانچ سال سزا دی ہے تو جس نے نہیں ان ایکٹ کی اس کو اس برابر کی سزا کیسے ہو سکتی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا ہے پی سی بی دھڑا دھڑ فیسلے دیے جا رہا ہے اور بڑی ہارڈ لائن لیوے ہیں انہوں نے کرپشن کے خلاف اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر تو کیا میسے جا رہا ہے ہارڈ لائن نہیں لیے کیونکہ بہت پیچھے کے دروازے سے نکل چکے ہیں اس کیس کی اگر ہم سپسیفکلی بات کر لیں تو اس میں تو بڑی ہمیں ہارڈ لائن نظر آتی ہے کیا پتہ آپ وہ جو دو پلیئر ہیں کسی کو تین مہینے دیا ہے کسی کو چھے مہینے میں بھی وہاں بھی ہارڈ لائن لینا چاہیی تھی نیلی اچھا اگر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس سے ایمیج کیا جا رہا ہے ایمپیکٹ کیا جا رہا ہے کرکٹ کو پاکستان کی نقصان ہوگا ابھی ریسنٹی انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہونے پہ ہے اور اس طرح کے فیصلے دھڑا دھڑا آ رہے ہیں تو کیا بران میں چاہیے ایمیج تو اچھی جا رہی ہے کیونکہ جو دوسرے ممالک ہیں ان کو تو یہی پرسپشن ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ سپورٹ فکسنگ میچ فکسنگ ہوتی ہے پی سی بی کا کنٹرول بڑا لیکس ہے اور ان کو ویسے ہی ایمپریشن ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں ایشن کنٹریز یہاں پہ اتنی پلیئر کے اوپر پیلیٹیز نہیں لگتی ہیں اور بعض دوہ غلطیاں چھپا بھی جاتی ہیں تو وہاں تو ایمیج اچھی جا رہی ہے اور میں خیال میں یہ لوگ کھیل بھی انٹرنیشنل ایمیج کے لیے رہے ہیں کہ سیٹی صاحب کی اور پی سی بی کی ایمیج آئی سی جی کے سامنے اچھی ہوگے دیا تف کہ دیکھو چار پلیئرز کو یہ کر دیا پانچ پہ کو یہ کر دیا چھٹے کو یہ کر دیا لیکن وہ کتنا حد تک جسٹیفائیڈ ہے یہ نہیں کہہ سکتے شیپ صاحب آپ پلو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ جسٹیفائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں اس طرح سے لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ نکل رہا ہے ایک اور کہ جس طرح دومیسٹک لیگ کے اندر آل آور دی ورلڈ اگر بات کی جائے تو لڑکے کھیلتے ہیں کلب سے نکل کے کھیلتے ہیں اور اچھے پیسے بناتے ہیں ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں اوپر بھی آتے ہیں نیشنل ٹیم کے اندر ہمارے لڑکے دومیسٹک سے نکل کے اگر دومیسٹک کے اندر کھیل رہے ہیں اس طرح کی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں تو بہت برا ایمپیکٹ جو ینگسٹرز آ رہے ہیں اور جو کھیل رہے ہیں ان کے اوپر نہیں حصر پڑے گا نہیں ان کے اوپر تو دیکھیں ایک طرح سے یہ حصر پڑے گا کہ آپ بلکل بھی گری ایریا میں انٹر نہ ہو کیونکہ اگر پی سی بی کا دماغ یا نیت آپ کے اگینسٹ ہے تو آپ نے ذرا سی غلطی کی آپ پکڑے جائیں گے اس طرح ایک طرح سے اتنا بڑا ڈیٹرینٹ ہو جائے گا شاید تی ہی نہ کرے اب جیسے دانش کنیریہ کا کیس لے لیں محمد آمیر کو معاف کر دیا دانش کنیریہ کو سننے کو نہیں تیار ہے جبکہ وہ کہتا ہے کہ جی ایویڈنس مجھے دکھائیں اور اس کو کسی ٹائبیونل نہیں کیا ایک سپیشل کمیٹی بنی اور پولیس نے اس کو چھوڑ دیا جبکہ it was a criminal case in England تو یہاں پی سی بی سننے کو نہیں تیار ہے تو کہیں پہ یہ بڑے سوفٹ ہیں اور کہیں پہ یہ بڑے ہارڈ ہیں جیسا ہونا چاہیے سب کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے absolutely that is what justice says ٹھیک ہے اس حوالے سے اور بات کریں گے لیکن ابھی نہیں کیونکہ یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد دبارہ حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے کچھ ٹرکٹ ہو جائے stay with us welcome back آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی کے حوالے سے ہوئے سے جی ہاں رابیہ پچھلے ہفتے وولڈ 11 اور پاکستان کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گئے گو کہ پاکستان نے دو ایک سے یہ سیریز اپنے نام ضرور کر لی اور پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ کی رونہ کے ضرور بہال ہوئی لیکن انٹرنیشنل کرکٹ جو آئی وولڈ 11 کی انہوں نے ہار کے باوجود پاکستانیوں کے دل ضرور جیتے ہیں اور دنیا بھر کے اندر بہت اچھا بیغام دیا ہے آئیے اس حوالے سے خصوصی پیکیج ہے وہ دیکھیں ڈکورد لویس پہ تو یہ میچ جیت گیا بھارت چھبیس ٹن سے لیکن ہارتک پانڈیا کی ونمین شو مجھے لگی ہے پانڈیا ہے ہیٹ ہے اور پاور بہت اچھی ہے اور بولر تو ہی ہے لیکن یہ بھی ایک ون آف ہوتا ہے کیا آسٹریلیا ہے ویری ٹف سائٹ سوکے پرگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ ہمارے ساتھ پرگرام میں شرک رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ تینکو تینکو سو مچ اس ہفتے کے لئے بس اتنا ہی اگلے ہفتے فرکہ کے سنسانی کا عزمکابدو کے ساتھ دبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے کچھ فرکات ہو جائے اللہ حافظ